اسلام علیکم ویورز ویلیم کرتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر تو آج ہمارے کچھنیں بن رہے ہیں بہت امرزدار سے سیمپل سی ریسپی جو ہے فرنچ فرائز کی ریسپی تو اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو جو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے تین آلو لیے ہیں اور اس کی کٹنگ جو ہے میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں تو اس کو آپ نے سے پہلے اس طرح سے کٹنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے پتلے پتلے لمبے لمبے سے سلائس کر لینا ہے تو آپ لوگ کٹنگ دیکھئے اس کی کہ ہم نے سے پہلے اس کو اس طرح سے کٹ لینا ہے اور اس کے بعد پھر جو آلو کا جو بلیک والا پارٹ ہے بلیک والا پارٹ کو آپ نے نکال کر اس کو ضائع کر دینا ہے اس کو بلکل بھی use نہیں کرنا ہے کیونکہ آلو ہیں تو اس سے خراب ہوں گے تو بہت زیادہ یہ نقصان دے ہوتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے سلائس کر لینا ہے اس کے اور اس کے پتلے پتلے سے لمبے لمبے سلائس رکھنے ہیں تاکہ جو چپس ہیں وہ کرسپی بنے اور بہت زیادہ مزدار سا فلیور ان کے اندر آ جائے تو یہاں پر ہم نے ایک آلو کو میں نے آپ کو کٹنا سکھا دیا ہے اور جو باقی دو آلو ہیں میں نے پہلے ہی کٹ کر رکھ لیے تھے تو اس طرح سے ہم نے سارے آلووں کو کٹ لینا ہے تین آلو لیئے ہیں میں نے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور واش کریں گے تقریباً دو سے تین دفعہ تاکہ اس کا جتنا بھی سٹارچ ہے اس کے اندر سارا نکل جائے تو دو سے تین دفعہ دھونے کے بعد میرے پاس یہاں پر آلو ہیں اور اب اس کے اندر ہم نے جو چیزیں ایڈ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر تقریباً دو ڈبل سپون کے برابر ہم لیں گے کون فلار اور ساتھ ہی بس اندر آئیٹ کریں گے تھری ٹیبل سپون کے برابر میدہ اور جب ہم اس کے آلووں کی کوٹنگ کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم پر ہم نے صرف نمک میدہ اور کون فلار دالنا ہے اور اس کو ہم فرائے کرنے کے بعد جب ہمارے پاس فرائے ہو چکے ہوں گے ہمارے فرنچ فرائز تو اس کے بعد ہم اس کے اندر تمام مسالے وغیر آئیٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم نے اس چیزیں مسالے آئیٹ کر دیا تو آلو کا کرنے کا پانی چھوڑ دیں گے اور میدے اور کون فلار سے جب ہمیں بلیں گے تو وہ آٹا آٹا سے بن جائے گا جو ہمیں نہیں چاہیے تو ہم نے یہاں پر اس بات دھیان رکھنا ہے ہم نے یہاں پر کوئی مسالے آئیٹ نہیں کرنا ہے صرف نمک کون فلار اور میدے کو آئیٹ کرنا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اور کوٹ کر لینا ہے سارے آلووں کو اور اس کو فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پر تقریباً پانچ منٹ کے لیے پہلے کے دو منٹ جو ہوں گے تو اس میں ہم نے آلووں کو بلکل بھی نہیں ہلانا ہے اور بعد کے جو تین منٹ ہوں گے اس کو ہم نے ہلا ہلا کر ہم اس کو کریں گے تاکہ جو سارے آلو ہیں وہ ایون لی فرائے ہو جائیں تو یہاں پر میڈیم فلیم پر میں نے آئیٹ کو گرم کر لیا تھا اور میں نے ایک آلو دعا کر دیکھا تھا کہ اس میں جو آئیٹ جو ہے وہ انف ہاٹ ہے کہ ہم اس کے اندر آئیٹ کریں تو یہاں پر آئیٹ جو تھا وہ بلکل ٹھیک گرم ہو چکا تھا تو میں نے اس کے اندر فرینچ فرائز کو آئیٹ کر دیا شروع کے دو منٹ نہیں ہلانا ہے بعد کے تین منٹ میں ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ فرسٹ و ٹو منٹ میں جو اس کے پر اچھی سی کوٹنگ سی آ جائے تو یہاں پر میں نے دو منٹ کے بعد اپنے چپس کو ہلایا تھا اور اس کے بعد جو میں نے تقریبنٹ کو تین منٹ کے لیے فرائے کیا تھا اور بہت ہی کرسپی سے یہاں پر فرینچ فرائز جو تھے وہ ریڈی ہو گئے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کا کلر جو ہے وائٹش سا ہے اس کے پاس ہم مسائلے ایٹ کریں گے تو یہ بہت ہی مزدار سے لگیں گے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں اور اس کا فیڈبک ضرور شائع کیجئے گا آپ کو یہ کیسے لگے ہیں تو یہاں پر فرینچ فرائز کو ہم نے ریڈی کر لیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے بعد ہمارے فرینچ فرائز جو بلکل ریڈی ہو چکے ہوں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کچھ مسائلے ایٹ کریں گے جس میں شامل ہوگا سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ون فور ٹی سپون کے برابر ریڈ چلی پاودر اگر آپ بچوں کے لئے ریڈی کر رہے ہیں تو آپ اس کو بلکل بھی بلکل ایلیمنیٹ کر دیں اس کو آپ نہ ایٹ کریں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ون فور ٹی سپون ہی نمک نمک ہم پہلے دال چکے تھے اس لیے میں نے یہاں پر نمک جو ہے بہت ہی تھوڑا سا دالا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کے بعد اس کے اندر اور ایک چیز جو ایٹ کریں گے وہ ہوگی چاٹ مسائلہ اور ہم اس کو ایٹ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کیونکہ چاٹ مسائلہ جہاں وہ اس میں زیادہ تیز نہیں ہوتا ہے تو اگر بچوں کے لئے آپ بنا رہے ہیں تو آپ اس کے ریڈ چیلی پاوڈر چاپ اس کو بالکل نکال دیجئے گا اور صرف چاٹ مسائلہ اور نمک کر دیجئے گا تو یہاں پر میں نے اس کو پہلے کانٹے سے مکس کیا اور سواج جب میں کانٹے سے صحیح مکس نہیں ہو رہے تھے تو میں نے اس کے اوپر ایک ٹریڈ رکھی اور اس کو جس طرح ہلا ہلا کے مکس کرتے میں نے ویسے مکس کر لیا تھا تو ریڈی ہیں ہمیں یہاں پر ہمارے مزدار سے فرنچ فرائز بلکل سمپل میں میں آپ کو برانا سکھائے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ارسی پسند نہیں ہوگی ارسی پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ تھینکو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ